ہماری ویب سائٹ پہ پانچ سے پوسیز تھی اور اس پہ ہمیں پانچ سے چھ مرتبہ ریجیکشن آئی اور پھر اس پہ کس طرح ہم نے اپروول لیا ایک کمپلیٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں آپ کو گوگل ایڈسن اپروول ٹپس دوں گا اس کے علاوہ کون سا ری رائٹر آپ کو یوز کرنا چاہیے اگر آپ کی ویب سائٹ ریویو میں ہیں اور دس پندرہ دن ہو گئے ہیں ایڈسن کوئی ریپلائی نہیں کر رہا اس کا یا آپ کے سائٹ کوئی ریویو نہیں کر رہا تو اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی مسئلے ایک ایڈسن پبلیشر کو آتے ہیں اس ویڈیو میں ان سب پہ ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نو ہیں تو کانڈیشن سب سکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لازمی سے لائک کیجئے اور کمنٹ سیچن میں اپنی رائے کا بھی اثار کیجئے یہ ٹول بیس ویب سائٹ تھی جس پہ ہم نے چار پانچ آرٹیکل اپلوڈ کیے اور اسے گوگل ایڈسن کے لیے اپلائی کر دیا لیکن ایڈسن نے یہ سائٹ ریجیکٹ کر دی اور بولا کہ آپ کا جو کونٹینٹ ہے وہ انف ہے ناٹ انف کونٹینٹ کی ریجیکشن ہمیں ملی اور تین چار دفعہ ریجیکٹ ہوئی ہے سائیڈ اور سیم ریجیکشن ریسیو ہوئی ہے پھر ہم نے اس پہ ٹوٹل سکس آرٹیکل کر دیئے اور اسے اگین اپلائی کیا تو ہمارے ویب سائٹ اپروف ہوگی پھر آرٹیکل جو ورڈ ہیں وہ تقریباً اٹھرہ سو سے دو ہزار تھے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کم پوسیز پہ گوگل ایڈسن کا اپروف ملے تو کوشش کریں کہ آپ کا جو ایک آرٹیکل ہے وہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار کے درمیان ہو اتنے ورڈز لازمی ہونے چاہیے اس میں نمبر ٹو جو ہے مینو سیٹنگ تو اس ویب سائٹ پہ جو اس کا ہیڈر ہے اس میں ہم نے کیٹاگریز کو ایڈ کیا ایک دو کیٹاگریز تھی ایک تو ٹول کی اور دوسرا بلوگ تھا اور پھر فوٹر پہ جو ہے وہ سارے پیجز ایڈ کیے پیجز ہم نے اس میں چار ایڈ کیے تھے کونٹیکٹ اس، اباؤٹ اس، ٹرمز ان کنڈیشن اور پرائیف سی پولیسی اور یہ ہونا ضروری ہے اور اگر آپ ایپی کے سائٹ پہ کام کریں ایپس والی پہ یا سوفٹویر والی پہ تو اس پہ آپ ڈی ایم سیے والا پیج بھی لازمی ایڈ کریں نمبر تھری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کونٹینٹ کونٹینٹ کہاں سے لیا جائے کیا اے آئی کونٹینٹ پہ اپروول مل جاتا ہے کیا ری رائٹ کونٹینٹ پہ اپروول مل جاتا ہے یہاں میں خود لکھنا پڑے گا اس طرح کے کافی کوشنز مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا سمپل سا انسر یہ ہے اور جو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے خود لکھیں بے شک سات سو آٹھ سو ورڈ کا کر لیں لیکن آرٹیکل جو ہے وہ آپ خود لکھیں بیس پچیس آرٹیکل کر لیں کافی ہیں اور آپ اپلائی کر دیں انشاءاللہ آپ کو اپروول مل جائے گا اور اگر فرض کر لیں ابھی اپروول نہیں ملتا تو تین چار دفعہ ٹرائی کر لیں نہیں ملتا اگین ٹرائی کر لیں لیکن اپروول آپ کو جو آپ نے خود لکھا ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا اس کی بنسبت جو ری رائٹ کانٹینٹ ہے اس پہ اپروول لینا تھوڑا مشکل ہے بکاز جو ایٹسن کا سسٹم ہے وہ تھوڑا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو آج کل بہت ہی مشکل ہے ری رائٹ پہ اپروول لینا اور ویسے بھی وہ بائی چانس ہی ملتا ہے اپروول اگر ملتا بھی ہے وہ بھی ایک سٹوری ہے اگر میرے پاس ٹرائم ہوا تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ری رائٹ کانٹینٹ تھا چالیس آرٹیکل تھے اور اس پہ سات آٹھ دفعہ ریجیکشن لگی ہوئی تھی اور فائنلی ایک منت پہلے وہ سائٹ اپروول ہوئی تھی بیسٹ ری رائٹر ٹول کون سا ہے اور کون سا ٹول ہم نے یوز کیا اس ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن میں اپروول کروانے کے لیے جس پہ سکس آرٹیکلز تھے اس ٹول کا میں آرہی بھی آپ کو بتا چکا ہوں رائٹ سونک اگر آپ سرچ کریں گے گوگل میں تو یہاں فرس پین کی ویب سائٹ مل جائے گی اے آئی کونٹینٹ جنریٹر یہ ویب سائٹ ہے اور یہ پیڈ ہے لیکن اسے فری میں کس طرح یوز کرنا ہے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں رائٹ ری رائٹنگ فری اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے فیک میل فیک میل آجانے کے بعد فیک ای میل فیک ڈوٹ کام یہاں سے آپ نے میل لینی ہے ٹیمپ میل میں نہیں یوز کرتا سوری یہ کوپی والا بٹن یہاں پہ پیس اور اس کے بعد یہاں پہ نیم دن یہاں پہ آپ اپنا پاسور لکھ دو میں نے پاسور لکھ دیا اور سائن اپ تو ایک جو اکاؤنٹ ہے اس سے آپ دو یا تین آرٹیکل جو ہے وہ فری میں جنرلیٹ کر سکتے ہیں تو سیم پروسس آپ نے اگین اینڈ اگین اپلائی کرنا ہے اور اسی طرح آپ اس ویب سائٹ کو بلکل فری میں یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پہ آپ کو میل آئے گی یہ آگی تو اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے کونٹینٹ جنرلیٹ کرنے کی کابل بن جاؤ گی سو ایڈ نیو پروڈجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سوری ہیڈر ٹیک فیکٹری یہاں پہ آپ نے اپنا ٹوپک لکھنا ہے اور جنرلیٹ آئیڈی آس پہ کلک کر دینا ہے دن یہ پھر آپ کو سٹیپ ٹو پہ لے جائے گا اور وہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر کے نیکس ٹیپ پہ کلک کر دینا ہے ٹائٹل کو کوپی کریں انٹرو بنا لیں جو بھی آپ نے بنانا ہے اپنے پاس سے اور جنرلیٹ آئیڈی آس پھر یہ آپ کو تھرڈ سٹیپ پہ لے جائے گا جہاں پہ جو فائنل سٹیپ ہوگا سو یہ میں نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد نیکس اور ٹین کریٹ این آرٹیکل تو جیسے آپ اس پہ کلک کر ہوگی تھوڑا سا لوڈنگ آپ کے سامنے ہوگی اور جو ایک پورا آرٹیکل ہے وہ آپ کے سامنے آٹو جنرلیٹ ہوکے آ جائے گا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کا بھی شو ہے ادھر تو فائنلی ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ جنرلیٹ ہوکے آ گیا یہاں ڈاؤنلوڈ پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آرٹیکل ڈاؤنلوڈ ہوکے آپ کے پاس آ جائے گا ورنہ یہاں پہ آکے آپ کنٹرول اے کنٹرول سی کریں گے تو یہ سارا جو آرٹیکل ہے وہ کوپی ہو جائے گا تو یہ جتنا بھی آرٹیکل اس نے جنرلیٹ کیا ہے اسے کوپی کرتے ہیں سمال ایسی او میں جا کے اسے چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آرٹیکل ہے وہ یونیک بھی ہے یعنی میں یہی یوز کرتا ہوں اور یہ فری میں تو بلکل ٹھیک ہے اگر آپ نے یوز کرنا ہو ورنہ جو پیڈ اگر آپ کے پاس ہو پیلجوریزم تو وہ تو پیلجوریزم چیکر تو وہ تو بہترین ہے چیک پیلجوریزم تو دیکھتے ہیں بھائی یہ یونیک بھی ہے یعنی ویسے ہم نے اسے یوز کیا اور یہ ہے کہ تھوڑا سا جو پیراغراف ہے وہ آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ٹوٹلی ٹول سے ہی کام لینا ہے تھوڑا سا آپ اپنی جو ہینڈ بائی ہینڈ ورک ہے اسے بھی ایڈ کر لیں اس میں تاکہ وہ ہومن رائٹنگ لگے اور ایڈسن جو ہے وہ آپ کو جلدی اپرووبل دے دے ٹھیک ہے نا ایشو اتنے کی خیر ہے یہ جو یونیک ہے ساٹھ پرسنٹ بھی اگر یہاں پہ ہو جائے نا تو کوئی ایشو نہیں ہے چل جائے گا اینیوے کچھ اس طرح کے جو لائنس ہیں وہ آپ کو خود پھر انہیں منیج کرنا ہوگا یا انہیں ری رائٹ کرنا ہوگا بائی ہینڈ تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر یہ پیلجریزم میں لائنس جو ہیں وہ اگر آتی ہیں تو یہ تقریباً نو سو ورڈ کا جو ایک کارٹیکل ہے وہ فری میں جنرلیٹ ہوگی آپ کے پاس آگیا ہے سو تھوڑی سی چینجنگ آپ کو خود ہی کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ ختم ہو جائے تو آپ نے اپنے سیم میتھر اپلائی کرنا ہے فیک میل والا اور آپ ایک دن کے اندر پچاس سے سو اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ایک دن میں آپ کے تقریباً سو آرٹیکل ہو جائیں گے آرام سے تو سو ان کو اپنی سائٹس پر اپلوڈ کریں اور گوگل ایڈسنس کا پوول لیں اور یہ جو ہے ٹول اے آئی آرٹیکل ارجنیٹر بہترین ہے اور میں اسے آپ کے لئے ریکمینڈ کرتا ہوں جاربت پر بھی میں کام کر رہا ہوں اس کی بھی انشاءاللہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور باقی کچھ سائٹ پر رائٹر ہائر کیوں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ڈیٹیل ہے شیئر کروں گا اور ایک میں پلی لسٹ بھی آپ کے لئے بنا رہا ہوں انشاءاللہ نیکس یئر وہ اسے پبلش کر دوں گا سو نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل یونیک ہے تو تھوڑی سی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو خود ہی رائٹ کرنے پڑیں گے اور یہ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اگر ٹول کے اندر اتنا سا جو ہے پیلجوریزم آتا ہے تو کونٹینٹ آپ کا ہو گیا اس کے بعد اب امجیز آپ نے کہاں سے لینی ہے تو گوگل پہ آگیا آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے نون کوپی رائٹ امجیز تو یہاں پہ جتنی بھی جو سائٹس ہیں جس طرح پکسا بے ہے اور پکسلس ہے یہاں سے آپ فری میں جو امجیز ہیں وہ ڈاؤنوڈ کر کے اپنی ویب سائٹ میں یوز کرسکتے ہیں اور اس کا کوئی بھی ایشو نہیں آپ کو اب لاس جو ہمارا ایشو رہ گیا وہ ہے کہ ویب سیٹ ریویو میں پڑھی ہوئی ہے ایڈسن جو ہے وہ ریپلائے نہیں کر رہا یا بار بار ریجیکٹ کر رہا ہے جتنی بھی سائٹس جنہوں نے اکثر سب سائٹس کے لیے نہیں لیکن اکثر جو میری ابزورویشن میں بات آئی ہے کہ جنہوں نے ری رائٹ کونٹینٹ کیا ہے ان کا یونیک کونٹینٹ نہیں ہے ان کے جو سائٹس ہیں وہ ریویو میں پڑھی رہتی ہیں اور نہ ہی ان پر ٹرافک ہوتی ہے تو ایسی جو سائٹس ہیں وہ زیادہ تر ریویو میں پڑھی رہتی ہیں اور اگر ابھی بھی آپ کے سائٹ ریویو میں ہیں تو کارنلی اسے ریموف کریں ایڈسن سے اور اس کے بعد اس کی سوشل شیئرنگ سٹارٹ کریں جو آرٹیکل ہیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں تھوڑی سی ٹرافک اس سائٹ پر لیں ہیں پر ڈے تقریباً بیس تیس وزیٹر اناف ہیں اب پتہ چلے کہ بندے وزیٹ کرتے ہیں آپ کی سائٹ کو یہ نہیں ہے کہ وہ مردہ خانے میں پڑھی گیا ہے اور اس کے بعد دین اگین آپ اپنی سائٹ کو ایڈسن میں اپلائی کر دیں اور ڈیلی کا آپ نے کونٹینٹ اپڈیٹ کرنا ہے یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ ڈیلی کا ایک آرٹیکل آپ نے لازمی اپڈیٹ کرنا ہے اگر آپ کو فاس اپروول چاہیے تک ای ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ لازمی سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ ایسی انفرمیشنل جو ویڈیو سے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لازمی لائک کیجئے گا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ شیئر کرنا صدقہ جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی ایک کو تو لازمی فائدہ ہوگا تینکس فر واجن